آہ آج آپ لوگ کا گلہ نہیں ہے نا نہیں تیل ایم ٹھیکی تینکیو آہ چیرون صاحب پاکستان پہ جو ابھی مشکل جو کہا ہے وقت جو گزر رہا ہے جو مشکل حالات کے جو ہم سامنا کر رہے ہیں یہ دوزار اٹھارہ میں اس وقت شروع ہوا تھا جب شروع ہوا تھا جب ناہل نالائک اور سیلیکٹڈ حکومت ہم پہ مسئلت کر دی گئی تھی کیونکہ وہ حکومت جن کے پاس بڑے کوئی تجرب کر لوگ تھے اور بڑے دعوائیں کر کے وہ آئے تھے کہ ہمیں زبردستی ہمیں وزیراعظم کی کرسی بھی بٹھایا جائے تو بڑی ڈیمانڈے کر کے آئے تھے ان کو بٹھایا گیا لیکن آتے ہیں چیرون صاحب انہوں نے کبھی کٹے کی بات کی کبھی مرگی کی بات کی کبھی انڈے کی بات کی تو کبھی لنگر کھانے کی بات کی کبھی پناہ گاہ کی بات کی جو حکومت پچاس لاکھ گھروں کی دعویٰ کر کے آئی تھی وہ پناہ گاہ میں عوام کو فقیروں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی تھی وہ حکومت جو بلین ٹریز کا وعدہ کر کے آئی تھی وہ ٹریز ہمیں شاید دوربین میں نظر آئے کیونکہ ویسے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے اور چیرمن صاحب اور وہ حکومت جو دعویٰ کر کے آئی تھی کہ ہم وزیراعظم ہاؤس کو جنورسٹری بنائیں گے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا وہ وزیراعظم جو کہتا تھا کہ میں سائیکل پر وزیراعظم ہاؤس جاؤں گا وہ ہیلیکاپٹر میں آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں پچپن روپیے کلو جو لیٹر پیٹرول ملتا ہے وہ میں ہیلیکاپٹر میں ڈالواتا ہوں اور چیرمن صاحب اور اس کے علاوہ یہ حکومت جتنے بھی انہوں نے جو دورے کیے آج جو وقت گزرا وہ اس کا ایک نتیجہ ہے جتنے بھی دورے کیے وہ وہاں جا کے جن موالکی میں جاتے تھے جن سے ملاکاتے کرتے تھے وہ صرف ان کے یہی بات ہوتی تھے کہ میں اپنے ملک میں جا کے اپوزیشن کو رولاؤں گا میں اپنے جو اپوزیشن جیلوں میں اپوزیشن کو جسم کو ڈالا ہے ان کے جا کے میں پکھے نکالوں گا ان کے کمروں سے ٹی وی نکالوں گا تو یہ جا کے وہ اس طرح کے وہ جا کے وہاں باتیں کرتے تھے انہوں نے نہ صرف پاکستانی عوام کا مزاک اڑایا بلکہ ملک کا بھی مزاک بنا کے رکھ دیا تھا اور یہ بات کرتے تھے اپنی جو بار بار تقریروں میں بات کرتے تھے تھرپارکر کی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے جو چار سال کی حکومت ہیں تھرپارکر کو کیا دیا ان لوگوں نے ان کے وہاں ووٹ لینے یہ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن جب ان کو کوئی کام ہوتا تو ان کے حکومت تھی انہوں نے کوئی کام کیا نہیں کیا صفر کام کیا ایک بار جو سندگا گورنر ہے جو ان کی پارٹی کا ہے وہ وہاں پہ آیا اور جھوٹے دعوائے کر کے گیا کہ میں تھرپارکر کو ایک میگا پروجیکٹ دینے والا ہوں اور بہت جلدی میں اس کی انیگریشن کرنے میں آنگا لیکن وہ تھرپارکر کے جو لوگ جو ان کے خوابوں میں جو آئے جو خواب دیکھتے تھے کہ ان کے جھوٹے دعوائے کے وہ انتظار کرتے رہے گئے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور اس کے علاوہ جو بسک پہ جو پروگرام چلا بینزر انکم سپورٹ پروگرام اس کو بھی بند کروا دیا اس کے نام چینج کرتے رہے یہ لوگ وہ کام کر رہے تھے جو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپلشن کام کر رہے تھے اور ان کے جو چار سال قیمتی جو چار سال تھے وہ اسی طرح انہوں نے برباد کیا اور انہوں نے بربادی جو اس طرح کے جو فضول کاموں کے وجہ سے ملک کے برباد ہوتا گیا اور ہمارے ادارے تباہ ہوتے گئے ترمین صاحب اس کے علاوہ میز ہمارے جب جب حکومت شروع ہوئی تو ہمارے چیئرمن بلال بٹو زرداری صاحب نے اور صدر آسم زرداری صاحب نے بھی ان کو ویلکم کیا تھا اور کہا تھا کہ ملک کے حالات خراب ہونے والے ہیں اور آپ آئیں ہم سب بیٹھ کے اس پہ سوچتے ہیں اور ہم بیٹھ کے آگے کریں لیکن یہ لوگ اپنی منمانیاں کرتے رہے اور جب آئی ایم سے آج پیٹول کے ریٹس بڑھ رہے ہیں جب یہ چیزیں ہو رہے تھے ہم کوئی آج کے آئی ایم سے کوئی ڈیلنگ نہیں ہے آج کے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے یہ جو سوری ٹوس ہے لیکن وہ ہی اطلاع مہج کر کے گئے ہیں جو ابھی آج سارے جوام بھوگتا رہی ہیں جب ان کو کوئی کام کرنا ہی نہیں تھا تو حکومت میں آنے کی ان کو کیا لگی تھی جب جب نکالا گیا تو ابھی اب یہ کہتے کہ میں کیوں نکالا ہے ہم تو ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کریں ہم اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کو بچا سکے پاکستانی ادھاروں کو اور مزید تباہ ہونے سے بچا چاہ سکے اور انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے اور ہم اپنی آئے جو ادھارے ہیں جو ہماری انٹرانیشنل جو ریلیشنسپ جو کنٹریز سے ہیں وہ بھی ہم ٹھیک کریں گے اور اپنے ادھاروں کو اور ترقی دلوائیں گے چیرمن صاحب میں کچھ اور اپنی پوائنٹس وہ کہنا کہاں چاہتی ہوں کہ اس بجٹ کے حوالے سے جو میں سمجھتی ہوں کہ مشکل حالات جب گزر رہا ہو تو عوام دوست بجٹ لانا بہت مشکل ہوتا ہے میری گزارش ہے جو پشماندہ طبقے اور زیادہ جو غریب لوگ ہیں ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے جیسے بینزن انکم سپورٹ پروگرامز کو زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے جس کا فائدہ تھرپارکر کے سہرہ علاقے کے عورتوں سے لے کر فوٹا کی عورتوں تک پہنچے اس لیے اور اس لیے میواری ہماری عدی عدی شازیہ مری صاحبہ کی ہے جو بہت قابل اور تجربے کا منسٹر ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گی جناب چیئرمن زرائط ہماری بورک بون کی حیثیت رکھتی ہے مگر پچھلے سالوں ہم نے زرائط میں کوئی اچیومنٹ نہیں کی ہمارے پاس گندم گندم کا پاس اور یہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے لیکن اب امپورٹ کرتے ہیں مگر جب پی ٹی آئی حکومت نے اقدار سنبھالا تو گندم کا بہران پیدا کیا گیا ہمیں بار بار مطلب یہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑی جناب چیئرمن میں تھر پارکر کے ویسی جو پانی کے نعمت سے محروم تھا مگر اب سارا سندھ پانی سے محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم شاید کتابوں میں پڑھیں گے کہ تھر پارکر اور سندھ میں بھی کوئی سندھو دریاء بیٹا تھا کیونکہ ابھی سندھ میں پانی کی حالت ہے وہ چھدید کلت کی بہت زیادہ بگڑ جا رہے ہیں اور ہماری فصلے جو زیادہ تباہ ہو گئے اور جس کا ہمیں نقصان ہماری ذرائط کو ہوگا جناب چیئرمن دوسری بات جو اہم سبجیکٹ ہے جو ہے تعلیم تعلیم ہمارا سب سے بڑا اتھیار ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ حکومت نے پھر سے لیپ ٹوپ جو نو جون میں وہ ایک جو فری میں دینے کا اعلان کیا ہے جو کہ پچھلی حکومت نے بند کر دیئے تھے میری گزارش ہے کہ میری گزارش ہے تعلیم کہ میں جو بجٹ مزید بڑھایا تعلیم کا جو بجٹ زیادہ بڑھایا جائے اور ہیک کو کیوں بھی بہرانز کا سامنا ہے میں سندھ پنجاب کیپی کے یونیسٹریز میں بھی وزٹ کرتی رہی ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ ملک کی ساری یونیسٹریاں نہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہران کا شکار ہے اور ان کے پاس ٹیچرز کی ٹیچرز اور اسٹاف کی سیلریز اور پینشنز کے لیے بجٹ نہیں اور تو دھور کی بات اگر ٹیچرز کو پوری طرح سیلریز نہیں ملی نہیں دی گئی تو وہ ریسرچ کیسے کروائیں گے اور کیا پڑھائیں گے اس لیے میری گزارش ہے کہ فنڈس ڈبل کیا جائیں اور ریسرچ پراجیکٹ اور اسکالرشپ میں اضافہ کیا جائے جناب چیئرمن بجٹ میں سولر سسٹم پر ٹیکس کم کر دیا گیا اور ایک قابل تعریف ڈیسیشن ہے اس سے ملک میں سولر انرجی کو مزید پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور بجلی کو بہران کو قابو پانے پانے میں کچھ نہ کچھ سارا مل سکتا ہے جناب چیئرمن جی سار میرا یہ تھرپارکر جو چھ سو ساٹھ میگا وارٹ بجلی پیدا کر کے نیشنل گریڈ میں شامل کر رہا ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے الائکے میں چوبیس چوبیس گھنٹے تک بجلی نہیں ہوتی تو اس کو بھی دیکھا جائے جناب چیئرمن آخر میں میں بیروزگاروں کے لئے کچھ کہوں گی کیونکہ پچھلی حکومت نے جو نون جوانوں کو روزگار چھینہ ہے جو فرام کرنا تھا لیکن انہوں نے روزگار چھینہ ہے اور ان کے جو نون جوانوں کے لئے روزگار کا قوت بھی زیادہ بڑھایا جائے اور سپیشل توجہ دیے جنون جوانوں پر تکیو جنون جائے تکیو جی ہونری بل سینٹر سادیہ آباسی نہیں